اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا سوارہ سجایا پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بہترین بنایا پڑھایا سکھایا اور علمِ اسمہ کا راز بتایا فرشتوں کو جھکایا زمین و آسمان کو فرما بردار بنایا غور کرے انسان کتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں اس کے عرد گرد چکر لگا رہی ہے اس کو چھوٹی کائنات کہتے ہیں مگر یہ تو بڑی کائنات ہے کہ چھوٹے بڑو ہی کے دم قدم سے ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے انسان کو نظروں سے گائب کر دیجئے پھر پوچھئے کیا سب نعمتیں بے مقصد ہو گئی تو جواب ملے گا ہاں بے مقصد ہو گئی کیونکہ وہ قدردان چلا گیا وہ دلارہ چلا گیا وہ آنکھوں کا تارہ چلا گیا وہ پیارہ چلا گیا نعمتوں سے جہاں بھرا ہوا گئے مگر ہر نعمت فیکی فیکی سے معلوم ہوتی ہے یہ چاند کس کے لیے ہے یہ آسمان کس کے لیے ہے یہ سورج کس کے لیے ہے یہ ستارے کس کے لیے ہیں یہ دریا کس کے لیے ہیں یہ فول و فل کس کے لیے ہیں یہ مشروبات کس کے لیے ہیں یہ ملبوسات کس کے لیے ہیں وہ پینے والا چلا گیا وہ کھانے والا چلا گیا وہ پہنے والا چلا گیا تو کیا معلوم ہوا کہ بے شک انسان بہت عظیم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد کرمنا بنی آدم انسان کی پیدائش کا مقصد محنت مزدوری کرنا کھانا پینا اور مر جانا یہ اس کی پیدائش کا مقصد ہرگز نہیں انسان کے آنے کا مقصد عبادت بتایا گیا ہے یعنی معرفت بتایا گیا ہے اس کے بننے بگڑنے کی بنیاد دل پر رکھی گئی ہے چنانچہ اعلان کیا ہے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سور گیا تو سارا جسم سور گیا اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا اور خبردار ہو جاؤ سن لو وہ دل ہے وجود ظاہر ہی ظاہر نہیں ہے باطن بھی ہے ظاہر اور باطن جب ہم آگوش ہوتے ہیں تو انسان انسان بنتا ہے تو جب انسان انسان بنتا ہے تو اس کا دل چمکنے لگتا ہے اس کی آنکھ جو دیکھتی ہے دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے کان جو سنتے ہیں دوسرا کوئی نہیں سن سکتا اس کی زبان جو بولتی ہے کوئی دوسرا نہیں بول سکتا دل کو سنبھال کر رکھنا چاہیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر ہم دماغ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں شاید دل کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں مگر غیب سے آواز آ رہی ہے دل کی خبر لو دل کو ٹٹو لو دل کی تعلیمات حاصل کرو دل ہی سب کچھ ہے گوھر فرمائے قرآن مجید میں دماغ کا ذکر نہیں کیا گیا جس کا ہم ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں قدم قدم پر قرآن کریم نے دل ہی کا ذکر کیا ہے کہیں قلب منیب کا ذکر کیا ہے کہیں قلب سلیم کا ذکر کیا ہے کہیں دل میں ایمان کے گھر کر جانے کا ذکر کیا ہے کہیں دل کے جاننے سمجھنے اور چمکنے کا ذکر کیا ہے کہیں دل کے نہ جاننے نہ سمجھنے اور نہ چمکنے کا ذکر کیا ہے سارا راز دماغ پر نہیں بلکہ دل پر مناصر کیا ہے ہاں یہ سور گیا تو ہر چیز سور گئی یہ بگڑ گیا تو ہر چیز بگڑ گئی اس کو سوارنے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے اس کو سوارنے کے لیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسی کو سوارنے کے لیے اولیاء اکرام کا سلسلہ جالی رہا اسی کو سوارنے کے لیے مشایخان طریقت اپنے خلفاؤں اور اپنے تعلیم یافتہ شاگردوں کو چھوڑتے رہیں یہ دل کا سوارنہ کیا ہے یہ تذکیہ کیا ہے تو آمال کا اکوال کا احوال کا جذبات کا احساسات کا کیفیات کا اللہ کے رنگ میں رنگ جانا یہی سوارنہ ہے یہی تذکیہ ہے نفس کا مر جانا دل کا جی اٹھنا یہی تذکیہ ہے سنیے یہ کیسی آواز آ رہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا رب کریم اعلان کر رہا ہے کہ بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا پاک ہوا بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے سترا کیا تو کہیں کہہ رہا ہے جو سترا ہوا تو اپنے بھلے کے لیے سترا ہوا بے شک دل کا سور جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ کی بڑا فضل ہے اللہ کے ناموں میں ظاہر بھی ہے اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام باطن بھی ہے گویا اللہ تبارک و تعالی ظاہر بھی جو ہے اس کی جلوہ گاہ ہے اور باطن بھی اللہ تبارک و تعالی کی جلوہ گاہ ہے باطن کا انکار اللہ تعالی ہی کا انکار ہے اندر کی بات قرآن نے بھی کی ہے جہاں رکو اور سجود کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں خشو اور خضو کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کا تعلق باطن سے ہے خشو اور خضو دل سوز اور گریہ بزاری جب پیدا ہوتی ہے جب مومن کی دنیا ستری صاف اور پاک ہوتی ہے جب من کی دنیا ستری ہو جائے تو تن کی دنیا ستری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے لذت اشیاء کے اندر رکھی ہے یہ بھی ایک راز ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے ماکولات جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کو کھا کر اور مشروبات جو کچھ بھی ہم پیتے ہیں اس کو پی کر ان کے مزے کا پتا چلتا ہے اپنے وجود ہی پر نظر کرے تو معلوم ہوگا کہ ہم باطن سے ظاہر ہوتے ہیں باطن کا حال ہم کو بچہ کی ولادت شہد کی حلاوت دودھ کی لطافت شفائے علالت لباس تخوا و طہارت معرفت کی علامت سے چلتا ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے کہ اللہ کریم ارشاہ فرماتا ہے تمہیں ماہوں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد دوسری طرح پھر کہیں ارشاہ فرماتا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماہوں کے پیٹ میں حمل تھے پھر ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں پہلا رزق بھی اندر ہی سے ملا اس لیے تو فرمایا اور اللہ اور تمہیں بھرپور دے اپنی نعمتیں ظاہر اور چھوی مٹھا مٹھا شہت پلایا اور ارشاہ فرمایا اور اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ بے رنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی تندرستی کا بھی احتمام فرمایا اور روحانی تندرستی کا بھی جو ہے احتمام فرمایا ظاہر کو بھی نوازا اور باطن کو بھی نوازا اور ارشاہ فرمایا اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور فرمایا ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لئے تندرستی اور رحمت ہے اور ایک جگہ رب کریم ارشاہ فرماتا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے ہمیں پاکیزہ اور سفید دودھ بھی اندر ہی سے اتا فرمایا اور ارشاہ فرمایا کہ بے شک تمہارے لئے چوپائوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہیں گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے آسانی سے اترتا ہے پینے والوں کے لئے یہ اندر کیا ہے جو نہرے بہتی چلی آ رہی ہے یہ باطن میں کیا ہیں جو دریاں بہ رہے ہیں ہاں جو کچھ ہے اندر ہی تو ہے اندر ہی کے لئے فرمایا اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا وہ وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پریزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا ہے تو یہ تین لباسوں کا ذکر قرآن فرما رہا ہے یہ سورہ آراف آیت نمبر چھپیس کی بات ہے ایک لباس وہ جس سے ہم اپنا تن ڈھاکتے ہیں دوسرا لباس وہ جس سے ہم تن کی آرائش وزیبائش کرتے ہیں اور تیسرا وہ جس سے ہم اپنا من سوارتے ہیں جسے لباس تقویٰ کہتے ہیں ان تینوں لباس میں یہی لباس تقویٰ اچھا ہے یہ وہ لباس ہے جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی مگر شعور اگر بیدار ہو جائے تو اسے محسوس کیا جا سکتا ہے شاید ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نشانیاں چھپا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں اگر تم نے نہیں دیکھی تو ہم تم کو دکھائیں گے کیا فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں دنیا بر میں اور خود ان کے وجود میں یہاں تک کہا کہ ان پر کھل جائے گا کہ بے شک وہ حق ہے اور وقت آیا وہ نشانیاں بھی دکھا دے جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہماری ساس کی نالی میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور دائے پھے پڑے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے کوئی انسان نہیں جس کے اندر یہ بہار نہ ہو مگر کیا کرے ہم کو تو بہار سے کیا گرز ہم کو تو خضا اچھی لگتی ہے اس لئے ہم بہاروں سے کنارہ اختیار کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ساری گلازت اسی لئے ہے کہ ہم من کی دنیا سے گافل ہو گئے اور تن کی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا من جب زندہ ہوتا ہے تو تن زندہ ہوتا ہے پھر وہ سراپہ حرکت بن جاتا ہے اپنے نفس پر کابو پا کر سارے عالم پر کابو پا لیتا ہے بے شک جو خود بے کابو ہو گیا اس کے کابو میں کوئی چیز آ نہیں سکتی اس کا تن بھی اس کے کابو میں نہیں رہتا اور تو کیا اس کے کابو میں آ سکتا ہے باہر کی سورت سب دیکھتے ہیں بلکہ بغیر آئینہ کے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے اندر کی بھی سورت ہے اندر کوئی نہیں جھاگتا سورت در سورت سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ اکبر چھوٹے سے انسان میں کتنی گہرائیاں ہیں کتنی پہنائیاں ہیں سنیے تو سنتے رہ جائیے دیکھئے تو دیکھتے رہ جائیے محسوس کیجئے تو محسوس کرتے رہ جائیے ہم ساحل کو سمندر سمجھے ہوئے ہیں ہم کنارے کو ہی دریہ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں کتنے بھولے بھالے ہیں بہار کی سورت کا بناو سنگار سب کرتے ہیں اور اس کا سازو سامان بھی خوب تیار کرتے ہیں تو پھر اندر کی سورت کا بھی بناو اور سنگار کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سازو سامان بھی خوب اتا فرمایا ہے پھر بھی ظاہر میں لگے رہتے ہیں اور اندر جھاکنے کی ہمیں فرصت بھی نہیں تو یہ کیسی بے حصی و بے خبری ہوگی کیسی بدنصیبی ہوگی ہم تو ایسے بے خبر اور بدنصیب ہے کہ شہروں میں ہم کو آسمان پر نظر اٹھانے اور اس کا حسن و زمال دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے پور فیب روشنیوں میں چاند تاروں کے جمال سے بھی بے خبر اور محروم ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو خوبصورت اور خوش نصیب بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تخویل پھر ہم نے خود کو بدصورت و بدنصیب بنا لیا ثمہ رددنا ہو اسفل السافلین روح نہیں تو جسم کس کام کا بات سمجھ میں آئے تو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرے ہر ظاہر دیکھنے والے کو ایک بس کے بس کا سٹریکچر دیکھنا چاہیے کہ بس کے سٹریکچر کو بس سمجھتا ہے لیکن وہ بس نہیں ہے بس کا جو اوپریش ڈھاچا ہے وہ بس نہیں ہے مگر بس کے اندر جو بات جو بات ان پر نظر رکھنے والے ہیں انجن پر نظر رکھنے والے ہیں اسی سے بس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے رکھ رکھاو کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کبھی پیٹرول ڈالتے ہیں کبھی بریک آئل لالتے ہیں کبھی انجن آئل لالتے ہیں کبھی بیٹری کو چیک کرتے ہیں ظاہر پر کم نظر رکھتے ہیں اور باتن ہی کے نگے داش میں لگے رہتے ہیں اگر باتن پر نظر نہ رکھے تو یہ صرف اوپر کا دھاچہ تو کسی کام کا نہیں صرف نام کی بس رہ جائے گی کام کی نہیں انجن ٹھیک ہو تو وہ بس سب کے کام کی ہے کسی پر بوجھ نہیں سب کے لیے رحمت اور ہزاروں انسانوں کی کار ساز اور مشکل کشا بن جائے گی بس اسی مثال سے اپنے وجود پر اپنے حال پر اپنے باطن پر نظر رکھنے اور اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جذباتی نہ ہو اکل سے کام لے اور اکل کے سہارے دل تک رسائی حاصل کرے پھر دل سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے اس کی بات سنیں اور اس کی بات مانیں ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عظمت کو سمجھے اپنی بلندی کو سمجھے اپنے کردار کو سمجھے اور قرآن ہمیں کیا عظمت دینا چاہتا ہے اور کیا ہماری عظمتیں ہیں اور ہم ظاہر اور باطن یہ دونوں کو صحیح اور سوارنے کے بعد ایک کامل ترین انسان بنیں گے تو خود کو کامل ترین انسان بنانے کی کوشش کرے